السلام علیکم welcome back to my youtube channel and you are watching bs english with liba now today's topic is رنجا رنجا کردی بائی بولیشا سب سے پہلے ہم لوگ جس کا important information اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر ہم لوگ جہاں ایکسپنیشن کی طرف بڑھیں گے ہیر اور رنجا جو ہے یہ بہت زیادہ فیمس کریکٹر ہے پنجابی کلاسکل پوکٹیز کے اندر یہ وقت جو تھا وارشاہ نے پروڈیوچ کروایا تھا اس وقت جو آٹا بیگرافیکل اب وارشاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو سفرنگ زیادہ جہاں کو اپنی لائف میں فیس کرنے پڑی تھی اسی طرح کی سفرنگ جو ٹربلز جو ہیں وارشاہ نے بھی اپنی لائف میں فیس کی دیتی ہے اب ہیر اور رنجا جو ہے یہ بہت زیادہ فیمس کریکٹر ہیں پنجابی کلاسکل پوکٹیز کے اندر ان کو سیمبل آف ٹرو لاب بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو کریکٹرز ہیں جیسے کہ سسی پننو سونی مہیوال مرزا صاحبہ یہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں لیکن جو ٹوپ آف دا لسٹ ہیں وہ ہیر اور رنجا ہی ہیں اس کے علاوہ ان پر بہت سی موویز جائیں وہ بھی پروڈیوز کی جا سکی ہیں پاکستان تھا بڑا فیمس سیریل تھا کرانجا رنجا کر دی وہ بھی اسی پوئیم پر جہا تھا بنایا گیا تھا اب جو بلے شاہ جو ہے اس نے ان دونوں کریکٹرز کو استعمال کیا ہے اس پوئیم کے اندر اپنے میسج کو کنوئے کرنے کے لیے بلے شاہ اس پوئیم کے اندر کمپیرزن کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے بلٹ کو جہا وہ کمپیر کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سیمبلز اور میٹا فرس کو استعمال کیا اپنے میسج کو کنوئے کرنے کے لیے اب لائن بائی لائن ایکسپنیشن پڑھنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اس پوئیم کے اندر ہمیں یونٹی آف ایکزسنس نظر آتی ہے اب یونٹی آف ایکزسنس کیا جی ایک تھیری ہے جو کہ کہتی ہے کہ ہر چیز جو آسوسیٹ ہے اللہ سے انسان کو اللہ نے بڑا ہی اعلیٰ درجہ دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے تمام مخلوقات سے شفل مخلوقات بنا کے بھیجائے انسان کو یہ تھیری کہتی ہے کہ کہ جو انسان کبھی بھی اپنے اللہ سے جدہ نہیں ہو سکتا ہے یہ تھیری بتاتی ہے کہ جو دنیا میں کوئی بھی چیز موجود ہے یا انسان جو اپنے اللہ سے اپنے اللہ سے منٹ سے لکھا ہے یہ رنڈی آف اگزیسنز رہا ہے اس پویم کے اندر میں نظر آتے ہیں میں ان چیز ہی ساری اس پویم کی یہ ہے تو بٹی اپنے پویم کی طرف پہلے ہم لوگ اس کو شاید جب وہ پڑھتے ہیں رانجہ رانجہ کر دی ہن میں اپے رانجہ ہوئی صدو میں نو دے ہو رانجہ ہی ناکھو کوئی اب اس کو جو انگلیش میں ترانسلیٹ کیا گیا رانجہ رانجہ I cried till only رانجہ is there I am transformed now he has disappeared اب جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بلے شاہ جائیں وہ بہت زیادہ فیمس ہیں پنجابی لیمگیج میں بہت زیادہ فیمس پنجابی رائٹر ہیں اس پر ہمک اندر میں انگلی آف اگزیسنز کی بات کرتے ہیں پویٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ امیجن نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بلوڈ سے دور ہو جاؤں گا اب یہاں پہ وہ ہیر اور رانجہ کو جو ہے ایسا سیمبولک کریکٹر یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے ہمارجہ بلے شاہ جو ہے وہ خود کو ہیر سے کمپیر کرتے ہیں اور رانجہ جو ہے وہ بلوڈ ہے بیسکلی ہیر کا تو جو بلے شاہ ان کا بلوڈ جو ہے وہ اللہ تعالی ہیں بلے شاہ جو ہیں بیسکلی یہاں پہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالی کی اپنے بلوڈ کے ہاں پہ بات کر رہے ہیں پویٹ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے اللہ سے اپنے بلوڈ سے دور نہیں ہو سکتا کہ کی کی وہ ہوتا ہے جو ملت اللہ سے ہوتا ہے اگر ہم اس دنیا میں کسی شخص سے کرتے ہیں اگر ہم ہی کسی شخص سے محبت ہو جاتے ہیں جو ہمارے بلوڈ ہوتا ہے ہم ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا رہتے ہیں ہم اپنی ذات کی نفی کر کے اپنی ویلی کو ختم کر گئے اپنی آئیڈنٹی کو ختم کر گئے اس دور سے شخص کو اپنی ذات میں فوکت دیتے ہیں اگر ہم اپنی لائف پہ اپنے اگزسٹنس پہ کسی دوسرے کو فوکت دیتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ وہ پرسنس جو ہے ہماری لائف میں پرمننٹ ہو گیا تو یہ چیز ہم اس پوائن میں نظر آتی ہے کہ جو بلوڈ شاہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بلوڈ کے بارے میں سوچتا ہوں اپنے اللہ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں اتنا سوچتا ہوں اس کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ میری ذات کی ویلیو کچھ رہی نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں اب ہر اور رانجا کو یہاں پہ جو ہے بل استعمال کیا گیا ہے اب بلشاہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے اللہ کے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا کہ رانجا رانجا کر دیوں میں آپ پہ رانجا ہوئی کہ میں جو ہر رانجا کو یاد کرتی تھی اپنے بلوڈ کو یاد کرتی تھی اب میں خود ہی رانجا بن چکی ہوں صدو میں نودے ہو رانجا ہر نہ کھو کوئی اب وہ کہتے ہیں کہ میری جو اپنی ایڈنٹیٹی ہے وہ تو بلکل ختم ہوکے رہ گئے مجھے کوئی ہیر نہ کہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ویلیو میری ایڈنٹیٹی ہر چیز کو میں نے گنور کر دیا اپنے محبوب کے لئے اپنے بلوڈ کے لئے پہلی یہ تو میرا کوئی نام ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی مجھے نام دینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی ہیر نہ کہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ میں رانجے میں بس چکی ہوں میں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ رانجے کے لئے وقف کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ بلش آجے ہیں وہ بات کریں اپنے بلوڈ کی اپنے اللہ کی میری جو ہر چیز جو ہے وہ بلکل اللہ کے لئے یہاں پہ ٹھیک ہے پوئیٹ یہاں پہ اپنے ذات کی نفی کر کے امپورٹنس دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بلوڈ کو امپورٹنس دے رہا ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ شدا نہیں ہو سکتی مین جو ہے وہ اسوسیٹ ہے اللہ سے اور اللہ جو ہے وہ اسوسیٹ ہے مین سے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ایکسیپٹ اللہ ٹھیک ہے there is nothing ایکسیپٹ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بلش آئے یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ رانجے کے ساتھ ہیں اور رانجہ ان کے ساتھ ہے انہوں نے رانجے کے لئے اپنی ذات کو گنور کر دیا ہے اور ہر چیز اب وہ ہمیشہ جو ہے وہ رانجے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور سب چیزیں جو ہیں وہ رانجہ ہی کے لئے ہیں ٹھیک ہے جو کوئی ساڑے اندروں سے ذات ساڑی سوئی جس دے نال میں نونہ لگایا اوہ جہی ہوئی ٹھیک ہے اب میں پتا ہے کہ لف جو ہے ایک پیوریسٹ فیلنگ ہے اس دنیا کی ٹھیک ہے جب یہ لیمٹ لیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ انسان کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے جب انسان اپنی دیسٹریکشن کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو یہ ہائیسٹ رینگ ہوتا ہے لف کا اب بولی شاہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس لف کو لیمٹ لیسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ڈسٹرائی کر دوں کیونکہ جب وہ اپنے آپ کی دیسٹریکشن کرتا ہے نا جب انسان محبت میں تو وہ ہائیسٹ رینگ آف لف ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لف کی بولی شاہ جو ہیں انہر سول کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کمپلیٹلی سمجھ ہو جانا چاہیے اپنے بلوف کے اندر ہماری اپنی کوئی ایڈنٹیٹی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ سے کنیکٹیڈ ہیں ٹھیک ہے ہم پریزنٹیٹر ہیں اللہ کے ہمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا اللہ تعالی نے ہمیں اشروف المخلوقات بنا کے پیدا کیا ہمارا جو ہے true love relationship ہونا چاہیے اللہ تعالی کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ last level ہوتا ہے love کا ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالی سے کنیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اور ہم نے جو ہے اپنی destruction کر لیا اپنے آپ کو تباہ کر لیا اپنے آپ کو تباہ کر کے ہی انسان جو ہے اللہ تعالی کو پا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ highest rank ہوتا ہے love کا اور اس stage کو جو ہے وہ صوفیزم کندہ تیکریسی بکھا جاتا ہے یہ انسان کی اپنی لائف میں بھی ہم نے experience کیا ہوا گا کہ انسان جتنی بھی مشکلات میں ہو جتنی بھی troubles میں ہو جتنی بھی sufferings انسان نے اپنی زندگی میں face کی ہو لیکن جو سکون ہے وہ انسان کو اللہ کی ذات میں ہی ملتا ہے ہم جتنا بھی اپنا mode of کر رہے ہیں جتنی بھی sufferings ہمارے سامنے آ جائیں جتنا بھی مشکل حالات ہی ہمارے کیوں نہ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جو سکون ہے وہ صرف اللہ کی ذات نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں سوری چٹی چادر لا سٹ کڑیے پین فقیران لوئی چٹی چادر داغ لگی سے لوئی داغ نہ کوئی اب یہاں پہ بھی انہوں نے سیمبلز کو استعمال کی اپنے میسج کو کنوئے کرنے کے لئے ان نائز میں بولے شاہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ سینٹیزم جاہو پرمننٹ ہے یہاں پہ وہ چادر اور بلینکٹ ہے ان دونوں جو سیمبلز ہیں ان کو استعمال کرنے اپنے میسج کو کنوئے کرنے کے لئے بسیقلی وہ یہاں پہ سپریوریٹی آف بلیک اور وائٹ شال یہاں پہ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ بلیک شال is better than وائٹ شال ٹھیک ہے کیونکہ جو سینٹس بلینکٹ ہوتی ہے جو جسے کہ یہاں پہ بات کی جاری ہے پین فقیران لوئی ٹھیک ہے جو یہ لوئی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی داغ لگ بھی چاہتا ہے تو وہ نظر نہیں آتی لیکن جو وائٹ شال ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی کوئی داغ لگ جاتا ہے تو وہ پرمننٹ جو ہے اس چادر کے اوپر لگا رہا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ نظر آتا ہے دوسرے لوگ جو اس کو ایسیلی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دونوں سیمبلز وہ اسوسیٹ کی گئے ہیں سینٹیزم اور لائف آف و نورمل بیپل کے ساتھ کیونکہ جو دراصل بلش آج جو ہیں وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی مشکلات جو دنیا جو انسان کے لئے مشکلات پیدا کرتی یہ دنیا جو ہے نا یہ وقتم ہے کس کا پروبلمز کا تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں اس دنیا کو آپ چھوڑ دیں اور اپنے اللہ کے طرف چلے جائیں اپنے اللہ اس چیز کو اس رستے کے اختار کریں جو ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا آپ سینٹیزم کے طرف چلے جائیں آپ دنیا کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو سکون مل جائے گا جیسے کہ حسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ دنیا جو ان لوگوں کے لئے جہنم ہے جو کہ فیتفول ہیں جو پرہیزگار ہیں لوگوں کے لئے قید ہیں اور ان لوگوں کے لئے جنت ہے جو کہ جسے کہ اللہ کے بتایا رہ پر رہ پر چلتے ہیں اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ دنیا جہنم ہے اس لائنز میں یہاں پہ لکھی بھی ہیں کہ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا کہ یہاں پہ بھی جو بلے شارج ہیں ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں انہوں نے بہت سیمبلز کو ان پویم کے در استعمال کیا تاکہ وہ اپنی سپریشن اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ جو تخت ہزارے ہیں ہزارے جو ہیں وہ یہاں پہ سیمبلز کرتا ہے نیکسٹ ورڈ کو جو آخرت کی دنیا ہے جو دی آف ججمنٹ ہے اس کو سیمبلز کرتا ہے اور جو جنگ سے آل ہے یہ سیمبلز کرتا ہے اس دنیا کو جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں تخت ہزارے لے چل بھلیا سیالیں تلیں نہ ڈھوئی اب جو یہاں پہ ہمارے جو پولٹ جو ہیں وہ بسکلی یہاں سے موو آن کر دینا چاہتے ہیں اس دنیا سے وہ آخرت کی دنیا کے جو جانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جہاں نا یہ گناہوں سے بھری پڑی ہے لالت صدھوں کے واضح سے فریب سے یہ دنیا جہاں بھری پڑی ہے اب اللہ تعالی نے انسان کو کو سیپ دیا ہے رائٹ اور رونگ کا اب انسان کے پاس چوئس ہوتی ہے کہ وہ رائٹ پاتھ کو سیلیکٹ کرتا ہے یا پھر رونگ پاتھ کو سیلیکٹ کرتا ہے اب یہاں پہ بلے شارج ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں خوف آتا ہے اپنے بلیفٹ سے جب وہ جدہ نہ ہو جاؤں اور اس رستے کے اختیار نہ کر لوں جس رستے کو اختیار کرنے سے ہمارے رات اللہ نے منع فرمائے جس پہ ہماری جو نقصان ہی ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں جو کہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے بلے شارج ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جو بلیفٹ ہے اس کی گلیوں کا بکاری بن دینا چاہتا ہوں یہاں پہ میں ایک لائن اٹھ کرنا چاہوں گی جو کہ جنہیں جمشیر صاحب نے ہمجھ تھی وہ پڑی تھی کہ الہی تیری چوکھٹ پر بکاری بن کیایا ہوں یہ لائن جو یہاں پہ بلکل فٹ ہوتی ہے بلے شاہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بلیفٹ کی گلیوں کا بکاری بن دینا چاہتا ہوں میں یہ فریبی دنیا کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ سے آل کو چھوڑ کے ہزارہ کے طرف موف آؤٹ کر جانا ہے کیونکہ جنگ جو ہے جنگ سے آل جو ہے اس دنیا کو سیمبولائز کر رہا ہے اور ہزارہ جو ہے وہ نیکس ورڈ کو سیمبولائز کر رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جو بلے شاہد ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان اسی وقت ریلیکس فیل کرتا ہے جب وہ اپنی بلیفٹ کی کمپنی میں ہوتا ہے اگر ہم اس کی مجازے کی بھی بات کرتے ہیں تو انسان جب اپنی بلیفٹ کے سامنے ہوتا ہے اسے باتیں کر رہا ہوتا ہے اس کے اپنی باتیں شیئر کر رہا ہے تو انسان بڑا ریلیکس جاتا ہے بڑا کمپورٹیبل ہو جاتا ہے اب یہی سینج ہے بلے شاہ کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میں اپنے اللہ سے بات کرتا ہوں اللہ کے سامنے اپنی باتیں جو ہے وہ کھولتا اپنی پرشانیاں بیان کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ ریلیکسیشن ملتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے اللہ کی طرف جو ہے وہ لو لگا لے کیونکہ جو اللہ جو ہے وہ ہمیں ریوارڈ دے گا اگر آج ہم اللہ کے رضا کے لئے وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بیجا ہے تو ایڈا دیا ججمنٹ ہمیں جو ہے اس کا انعام ضرور ملے گا یہی وجہ ہے کہ بلے شاہر جائے ہیں وہ ہزارہ کی طرف سے وہ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ریلیکس نہیں ہے وہ کمفرٹیبل نئے جھنگ کے اندر ایسے زمین جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے اس دنیا میں وہ پیدا ہوئے تھے اور یہ سچی اور پیوریسٹ فیلنگ ہوتی ہے لف کی اگر ہم اس پائم پہ کنکلوڈ کرتے ہیں تو بلے شاہر بیسی کے لئے یہاں پہ انکرش کرتے ہیں لوگوں کو ہمینٹی کو ہمین بینگس کو کہ وہ اللہ کے بتائیوے رستے پر چلیں اگر وہ اپنے اس دنیا میں اور آخرت کے دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ملتے ہیں اپنی نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ